یوکرین اور روس کے درمیان گودشتہ دو سالوں سے جنگ جاری ہے اب اسے لے کر بڑی جانکاری سامنے آئی ہے بتایا جا رہا ہے کہ روسی کمپنیوں کی جانب سے کچھ ہندوستانیوں کو ہیلپر کے طور پر بھرتی کیا گیا تھا اب انہیں زبردستی یوکرین کے قلاف جنگ لڑنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے یہ لوگ تلنگانہ، اتربردیج، گجرات، پنجاب اور جمہو کشمیر کے رہنے والے بتایا جا رہے ہیں اور انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور ہیدرباد رگنے پارلیمنٹ اسود الدین اویسی نے میڈیا ریپورٹ کو شیئر کرتے ہوئے فورنڈ منسٹر آریز جیشنکر سے مدد کی اپیل کی ہے اسود الدین اویسی نے کہا ان کی جان قطر میں ہے اور ان کی فیملی کافے پریشان اور تشویش میں ہے ایک نیوز پورٹل میں دی ہندو کی ریپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا ہے کہ کتین ہندوستانیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں روس میں آرمی سیکیورٹی ہیلپر کے طور پر بھرتی کیا گیا تھا اب انہیں روسی فوجیوں کے ساتھ یوکرین کے خلاف جنگ لڑنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے ریپورٹ کے مطابق روس میں پھسے ایک ہندوستانی نے بتایا کہ اسے بیسیک ہتھیاروں کی ٹریننگ دی گئے اور ڈونیس کے پاس جنگ کے مہتار میں اتار دیا گیا یوکرینی فوجیوں کے خلاف جنگ میں اسے فائرنگ کا سامنا کرنا پڑا اور اسے اپنی جان کا قطرہ ستا رہا ہے روسی یوکرین جنگ میں پھسے ان ہندوستانیوں کے افراد قاندان مدد کے لیے آلہ احتداروں کے پاس پہنچے ہیں جن میں ایم پی اسد الدین اویسی بھی شامل ہے جنگ میں پھسے ہندوستانیوں کے افراد قاندان کا دعویٰ ہے کہ ان لوگوں کو اچھی سیلری والی نوکری کا وعدہ کیا گیا تھا لیکن وہ قدرناک حالات میں پھس گئے ہیں ریپورٹ کے مطابق روس میں پھسے ایک شخص نے نام نہ بتانے کی شرط پر کہا ہے کہ وہ اور دیگر دو لوگ ایک یوٹیوب چینل سے بھرتی ہوئے تھے انہیں نومبر دوہزار تیس میں روس لیا گیا ان سے نون کامبیٹ جوب کے کانٹریکٹ پر سائن کرائے گئے تھے لیکن بعد میں جنگی علاقے میں تحنات کر دیا گیا موسیقی